بھائی آپ تو مارش اللہ کی بھی ٹیم تھے آپ تو جنرل زیان اللہ کے ساتھ ہی تھے اس کا بیڑا گرک کیا ہے اور آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جنرل زبیر صاحب آپ کا ذاتی طور پر بہت احترام کرتا ہوں اور کہ مسلم لیگ نون جو کام عمران خان نے بیسو اٹھارہ میں کیا تھا یہ صرف آپ وہ کر رہے ہیں سب کو روم کے جو ہے انہوں نے اس کو وزیراعظم بنا دیا اب آپ یہ کر رہے ہیں تو بھائی کیسے جمہوریت آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج سویل وڑائچ نے تاریخی تقریر کی اور پاس بیٹھے تمام سیاستدانوں کی بلتی بان کر دی گن گن کے سویل وڑائچ نے تمام سیاستدانوں کی دو نمریاں بینکاب کی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی لائف شو میں بینکاب کر دیا خاص کر سویل وڑائچ نے نون لیگ کو لائف شو میں ایسا ننگا کیا کہ مزہ آ گیا آئیں پہلے سویل وڑائچ کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ زبیر صاحب نے آگے جبوریت کی بات کی لیکن یہ بھول گئے کہ ان کے والد محترم جنرل غلام عمر صاحب وہ پاکستان کو جو آج اس جگہ کھڑا ہے فوج کے کردار کی وجہ سے اس میں وہ پلر تھے جنہوں نے سب سے پہلے پیپلز پارٹی کے خلاف عوامی لیگ کے خلاف اور اس وقت کے عوامی نمائندوں کے خلاف ساتھ سے کی پیسے بانٹے اور ان کا سب کا ثبوت موجود ہے تو پہلے تو انہیں یہ ان سے برت کا اعلان کرنا چاہیے کہ وہ جو کرتے رہے ہیں یہ غلط تھا اور پھر جمہوریت آئے گی نا یہ پہلے اپنی انہی وراثت کی بنیاد پر سیاست بھی کرتے ہیں اور پھر جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں بھئی آپ انہوں نے جمہوریت کا بڑا گرک کیا ہے اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب جمہوریت ہونی چاہیے پھر آتے ہیں جمال اسلامی کی طرف ماشاءاللہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں تو بھئی آپ تو مارشلہ کی بیٹین تھے آپ آپ تو جنرل زیاراللہ کے ساتھی تھے ٹھیک ہے آپ تو آپ تو افغان جہاد کے سب سے بڑے علم بردار تھے پاکستان کو تباہ کرنے میں پاکستان کی نظریات تباہ کرنے میں آپ کا کردار تھا تو آپ جی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان سے کام از کام یہ تو کہیں کہ یار ہم نے ماضی میں بڑی انگلتیاں کی ہیں آپ کون سے الیکشن کراتے ہیں آپ کی مجلس میں شورا نام دیتی ہے اور ان ناموں میں جیسے ایران میں ہوتا ہے تو ان ناموں کو آپ بھوڑ دے دیتے ہیں یہ کون کا یہ کون کا الیکشن ہے دیکھیں گزارش چلو میری بات میں بات دیکھیں میرے بات کالنے اور ٹھہر جائے تھے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جنرل اپنا میں سر زبیر صاحب آپ کا ذاتی طور پر بہت احترام کرتا ہوں اور میں آپ کے کردار کی بھی اور آپ کی گفتگو کی بھی حمایت کرتا ہوں لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب ریٹائر جنرل میجر جنرل غلام عمر ان کا بھی پاکستانی سیاست کو گندہ کرنے میں پاکستان کی سیاستی جماعتوں کو نقصان پر جانے میں بہت بڑا کردار تھا وہ جنرل یایا خان کے ایڈوائزر تھے اور انہوں نے پیسے بانتے سیاستانوں میں تو آپ کو بھی ان کی جو کردار تھا غیر جمہوری اس سے برت کا اعلان کرنا چاہیے گزارش یہ ہے کہ پھر آ جاتے ہیں جناب فاروق ستار صاحب کی طرف پر ایم کیونکر گزارش یہ ہے گزارش یہ ہے کہ کراچی سب سے بڑا لکھا شہر سارے آپ لوگ بڑے لکھے اور آپ کرتے کیا رہے ہیں کہ علباب بھائی کے کہنے پہ آپ وائلنس کو سپورٹ کرتے رہے آپ لوگوں کو مارنے کی سپورٹ کرتے رہے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے آپ کو کچھ خیال نہیں آیا کہ کوئی آپ کے میں تعلیم ہے آپ میں کوئی عقل ہے اس وقت آپ کو کچھ سے خیال نہیں آیا تو بھائی یہ آپ بھی کم از کم شرمندہ دوں اور پھر میں جناب گزارش کرنا چاہتا ہوں زبیر صاحب سے پھر کہ مسلم لیگ نون آپ ان کے گورنر رہے ہیں تو سن لیں بھائی گزارش یہ ہے کہ جو کام عمران خان نے بیس سو اٹھارہ میں کیا تھا یہ صرف آپ وہ کر رہے ہیں بھائی وہ اسٹیبلشمنٹ کی گاڑی میں بیٹھ کے آیا تھا اور سب کو روند کے جو ہے انہوں نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا اب آپ یہ کر رہے ہیں تو بھائی کیسے جمہوریت آئے گی آپ سارے تو استعمال ہوتے ہیں اور آپ اگر کرٹیسزم کرتے ہیں تو سب نے میڈیا پر پابنیاں لگائی ہیں گزارش یہ ہے کہ بھائی آپ بھی اپنی اداوں پر ذرا غور کریں پھر پیپلز پارٹی آ جائیں بھائی آپ نے دو آپ نے دو لیڈرشپ کی قربانیاں دی بڑی بات ہے بھائی پارٹی ہے جس نے اپنے لیڈرشپ کی قربانی دی لیکن اب آپ کیا کر رہے ہیں اب آپ تو فوج کے جو ہے وہ سیکنڈ کیا تھرڈ کمانڈ کے سامنے بھی جھک کے آپ سیاست کر رہے ہیں کیا یہ عوامی سیاست ہے کیا یہ آپ اس سے محرون تفقات جو ہیں ان کو آپ کو فائدہ دیں گے تو بھائی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم تو آپ سیاستدانوں کے ہمیرشاں خیر خواہ رہے ہیں میں نے اپنی زندگی بھر کسی سیاستدان پر کبھی الزام بھی لگایا کبھی کوئی اس کا سکینڈل نہیں کیا کیونکہ میں سیاستدانوں کی عزت کرتا ہوں لیکن سیاستی جماعتوں کا کیا یہی کردار ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں کیا یہی جمہوری کردار ہے ہرگز نہیں مذہر عباس اور میں اس کو نہیں ماننا عباس کے لیے اور اہل کراچی کے لیے اسلام محبت دے کے آیا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ کراچی بدل گیا ہے کبھی مجھے یاد ہے کہ میں کراچی آتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ جی یہ وائلنس میں پوچھتا تھا کون کرتا ہے وہ کہتے تھے یہ پتہ نہیں کون کرتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا تو بات یہ ہے کہ شکر ہے کچھ نے پتہ چلا ہے کراچی کے لوگوں کو کہ وائلنس کون کرتا ہے اور کہاں سے ہوتی ہے تو ہمارے ہاں جب کتاب کی لانچک ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آج شادی کی تقریب ہے تو آج مذہر عباس لڑا ہے اور یہ ان کی شادی کی تقریب ہے کیونکہ یہ بھی اتنا ہی بڑا واقعہ ہے جتنا شادی واقعہ ہوتا تھا کتاب کو میں بہت اہمیت سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ کا میں آپ اپنا نام جو ہے وہ اسٹیبلش کرتے ہیں آپ نے سویل وڑائج کی گفتگو سنی سویل وڑائج نے بلکل ٹھیک کہا کہ نون لیگ تو خود اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے سویل وڑائج نے کہا کہ آپ تو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے سویل وڑائج نے شو میں بیٹھے نون لیگی محمد زبیر سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ آج جمہوریت کی بات کرتے ہیں آپ کے والد صاحب ریٹائر میجر جنرل غلام عمر ان کا پاکستان کی سیاست کو گناہ کرنے میں سیاسی جماعتوں کو نقصان پنچانے میں بہت بڑا کردار تھا آپ کے والد جنرل جایہ خان کے ایڈوائزر تھے اور انہوں نے پیسے بھانٹے تھے آپ کو پہلے ماضی کی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے پھر آپ کو بات کرنی چاہیے کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے سویل وڑائج نے کہا کہ نون لیگ آج وہی کام کر رہی ہے جو دوہزار ٹھارہ میں عمران خان نے کیا تھا اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر سوار ہو کر آ رہے ہیں اگر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر سوار ہو کر آیا تو وہ زیادہ دیر حکومت میں نہیں رہ سکا تو اس حکومت میں ٹک آپ بھی نہیں سکیں گے کیونکہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر سوار ہو کر آئیں گے تو اس کا ریزیل پھر یہی نکلے گا ناظرین آپ کا سویل وڑائج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس وڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ